امیجری جو ہے نا اب یہ اردو کی اسطلاح ہے تو گیٹ اسٹیشن وغیرہ کی طرح اب یہ اردو کی اسطلاح ہے اور میاری اسطلاح ہے مطلب اردو تنقید میں یہ عام ہے تو امیجری کے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ قبول نہیں کیے گئے بلکہ وہ ناکافی محسوس ہوتے ہیں کہ تمثال کیا گیا نقش کیا گیا تصویر کیا گیا تو وہ سب محدود لگتے ہیں تو اس لیے مجبورن امیجری کا لفظ مجبورن کیا مطلب یہ ایک مروج لفظ ہے وہ استعمال کرنا پڑا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایمرج کی ایک ایسی قسم ہے اس شیر میں جو غالب سے خاص ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ غالب کے یہاں کوزمولوجیکل اوبجیکس کو امیج میں ڈھالنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے یعنی کہ یہ جیسے کائنات میں جو پرشکوح مظاہر ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں ہم ان سے معنوس ہیں لیکن وہ بہت گرینڈ مظاہر ہیں تو یہ ان کو اپنی ایمیج میں کیریکٹرز کی حیثیت سے کھپاتے ہیں تو یہ بڑی فارم میں بڑے معانی نکال کر دکھاتے ہیں ایسے معانی جو ان فارمز سے منصوب نہیں کیا جاتے یہ غالب کا بہت بڑا کمال ہے کہ یہ بیابان کو استعمال کریں گے تو بیابان میں ایسی معنویت کو جیسے واجب تسلیم بنا دیتے ہیں جو بیابان کے معانی کی فیرست میں نہیں ہیں جو کسی لغت میں یا بیابان کے لفظ سے جو ہمارے اندر جو تصور بھرتا ہے اس سے بالکل بے نیاز اور اس کے مقابلے میں بہت پرشکو ہوتے ہیں یہ ان الفاظ کے مروج مفاہیم کو گھٹیا ثابت کر دیتے ہیں انہیں ایک نیا مفہوم یا مفہومی دروبست دے کر یہ غالب کا بہت ہی بڑا کمال ہے اور اس میں ان کی برابری کرنے والا اردو میں نہیں ہے تو اب اور پھر ہاں جیسے کاؤزمک آبجیکٹس جو ہیں وہ اقبال کے ہاں بہت ہیں غالب سے بھی زیادہ ہیں لیکن یہ کہ اقبال کے یہاں ان آبجیکٹس کی جو ان آبجیکٹس کو سمبلز کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی ایک ہائرارکی آف میننگ ہوتی ہے جو نامانوس نہیں ہے وہ روایت میں ہے تو اقبال کے یہاں اس طرح سے ہے غالب کے یہاں یہ کسی فکر کے تابع نہیں ہے غالب ان چیزوں کو سمبل نہیں بناتے بلکہ غالب اسی فارم کو ری فارم کر دیتے ہیں تو وہ جو فارم کو بڑی فارم بنا دینا یہ غالب کا بہت بڑا ملکہ ہے بہت بڑی قوت ہے مطلب یہاں بیابان بیابان ہی ہے منزل منزل ہی ہے میں میں ہی ہوں رفتار رفتار ہی ہے آپ سمجھیں اس کے لیے مجھے یہ نظر ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے کہ بیابان کس چیز کا سمبل ہے منزل کس چیز کی علامت ہے جو اقبال کے ہاں دیکھنے میں اقبال کو پڑھتے ہوئے ضروری ہے تو ان کے ہاں بلکل نہیں اور یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ دکھائی دی جانے والی بہت بڑی بڑی چیزوں کو ان کے دکھائی دینے کے حدود میں رکھتے ہوئے ان کے دکھائی دینے والی فارم میں رکھتے ہوئے اس کو بلکل بدل کے دکھاتے ہیں مانی کی سطح پر نہیں مشاہدے کی سطح پر کیفیت کی سطح پر کہ میں گلاس کو دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایک آدمی آتا ہے وہ مجھے کسی اور رابیہ سے یہی گلاس دکھاتا ہے تو میں میں بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ گلاس تو یہ ہے جس گلاس کو ہم نے دیکھا تھا وہ تو معمولی سا گلاس تھا جو غالب بڑے آبجیکٹس کو ایمج بنا کر ان کی فارمز کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا درجہ بلند کر دیتے ہیں اور وہ درجہ معنوی نہیں ہوتا وہ درجہ سوری ہوتا ہے مطلب ان کی فارمز کو زیادہ مکمل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس شیر میں جیسے ہے اور غالبیاں عام ہے یہ بات اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ کاؤزمک آبجیکٹس اور اپنے اندر کے وہ جو اس کے ریلیشن کو اس سے لازمی ریلیشن کو انسان اور کائنات کی صورتوں کے لازمی نسبت اور رشتے کو وہ بلکل منقلب کر دیتے ہیں بلکل جیسے اب چاند کو دیکھنے کی ایک کیفیت ہے چاند کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے تو غالب نہ اس کیفیت کی پرواہ کرتے ہیں جو رواج بن چکی ہے نہ اس زاویے کو خاطر میں لاتے ہیں جس زاویہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چاند زیادہ ساپ نظر آتا ہے اور نہ چاند سے جو ہم پرہت اور یہ سب پاتے ہیں وہ جو سکہ بند احساسات ہیں چاند کو دیکھنے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن یہ تخریبی کاروائی نہیں ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ میرا چاند کے ساتھ تعلق ذہن سے لے کر احساس بلکہ جبلت تک زیادہ مکمل ہو گیا ہے زیادہ بامانی ہو گیا ہے اور زیادہ بڑا تجربہ بننے کے لائق ہو گیا ہے یہ غالب کا کمال ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایمیج کی وہ قسم ہے جس میں تصویر سادہ سی ہے مطلب اس میں رنگینی نہیں ہے اس ایمیج کو بنانے میں جو کریکٹرز لائے گئے ہیں وہ بھی ایک ہی ہے ایک وہ بے آبا ہے ٹھیک ہے نا تو سادہ ایمیج ہے اگر آپ اس کو بس تصویر کریں کہ میں اور بے آبا اور کوئی رنگینی کوئی چمک دمک یہ نہیں ہے لیکن یہ ایمیج ایسی وائٹیلٹی کے ساتھ اتنی قوت کے ساتھ ایسے ڈائنیمک انداز میں بنائی گئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم اس ہم اسے دیکھنے کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم چیزوں کو کسرت میں اور چمک دمک اور رنگینی کے ساتھ دیکھنے کے عادی تو جو آپ کے مشاہدے کی روایت کو پست ثابت کر دے یا آپ کے مشاہدے کے چلن میں سے آگے بڑھ کے آپ کو دکھا دے تو اس کے ایمیج میکر ہونے میں کوئی شبہ ہے ایمیج کہتے ہی اسے ہیں کہ مشاہدے میں بارہا آئی ہوئی چیز کو اس طرح بیان کرنا کہ لگے کہ اس مطلب بارہا دیکھی ہوئی اس چیز کو تو میں نے دیکھا آج ہے آج دیکھا ہے تو اب آپ سمجھیں نا کہ جو چیزوں کے ساتھ انتہائی حصی تعلق کو بدل دے جو چیزوں کے ساتھ ذہنی تعلق کے پیراڈائم کو توڑ کے دکھا دے اور وہ توڑنا محض تخریبی نہ ہو بلکہ وہ اس توڑنے سے ذہن میں بھی ایک تکمیلی کیفیت پیدا ہو شے میں بھی ایک مکمل پن داخل ہو جائے یہ غالب ہے تو اب دیکھے منظر کیا ہے کہ ایک عاشق ہے جو دیوانہ ہے مجنو ہے یوں سمجھیں کہ یہ میں جو ہے پرس کیا مجنو ہے مجنو کہنے سے ذرا شدت پیدا ہو جائے گی نا کہ اس کے تڑپ اس کی لگن اور اس کا سہرہ کے ساتھ تعلق یہ سب جیسے خود سے آ جائے گا تو اب وہ کہہ رہا ہے ایک عمر تک بھاگنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے اتنا سفر کر لیا ہے کہ اس سفر سے ہزار منزلیں تیہ ہو جاتی ہیں میں نے یہ سارا سفر ایسی رفتار کے ساتھ کیا ہے کہ روشنی اس سے ہار جائے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمائن مجھ سے اب آپ نے دیکھا نا کہ ایک دم پورے باہر کی سیچویشن کو گویا وہ سبجیکٹی وائز کر دیا کہ مجھے یعنی عام طریقہ کیا ہے کہ بھئی یہ راستہ دیکھ لو اس راستے پر چلنے والے مسافروں سے پوچھ لو کہ منزل کبھی نہیں آتی یہ ایک سادہ طریقہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو منزل کا دور ہونا ہے یہ دوری کا ناپ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے اور اس دوری کا اظہار راستے سے نہیں ہوگا راستہ تو اس دوری کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا اس دوری کا اظہار مسافر کی ذات سے ہوگا یعنی مسافر دوری منزل کی سب سے بڑی دلیل بن جائے گا تو مجھ سے تو اب وہ چلتا چلا گیا ظاہر ہے مجنو کو اگر ہم فرض کر لیں مجنو تو ہر بس بھاگتا دورتا رہتا تھا سہرہ میں اب وہ آخر میں جا کے یہ کہہ رہا ہے بھئی مجھے دیکھ لو تو تمہیں اے نئے مسافروں مجھے دیکھ لو کہ منزل کبھی نہیں ملے گی اور منزل صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ہزار میل پہ ہے اور میں سو میل پہ چل کے گر گیا تو نو سو اب رہ گئے جی اس کی دوری کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ اس کی دوری مکانی نہیں ہے مکانی فاصلہ جو ہے وہ ناپا جا سکتا ہے نا اور کم کیا جا سکتا ہے یعنی نارسائی کی حالت میں بھی میں نے سو میل سے دس میل تو تیہ کیا نا اب نوے رہ گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاضیاتی دوری نہیں ہے مکانی دوری نہیں ہے ناپی جا سکنے والی دوری اور فاصلہ نہیں ہے کیونکہ اس فاصلے کا اس فاصلے کا کنٹینر اس فاصلے کی ساری منیفیسٹیشن مجھ میں ہے مجھ سے ہے راستے سے نہیں ہے تو اب آپ سمجھیں لیں کہ ایک عجیب طرح کا اس میں وہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ زمانوں مکان کی فارمز کو باقی رکھتے ہوئے ان کے ایسسنس کو بدل دیا ہے اور کوئی فکر نہیں ہے کیا بدلہ ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ میں جتنا جس رفتار سے بھی چلتا ہوں تو میرا چلنے والا میدان یعنی بیابان اس کو ابھی ہم کھولیں گے تو اسی رفتار سے بیابان مجھ سے بھاگتا ہے یعنی میرے چلنے سے فاصلہ کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ میں ایسے چلتا ہوں کہ وہ گویا نہ چلنا ہے اور بیابان ایسا ساکن ہے کہ وہ گویا سکون کی نفی پر ہے سمجھے نہیں مطلب یہ کہ یہ منزل آدمی کے اندر ہے اس منزل کو پانے کا راستہ وہ بیابان ہے جو خارج میں بھی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر موجود منزل کو میں خارج میں موجود راستے پر چل کے پانے نکلا تھا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلنا تھا کہ میں جتنا بھی آگے بڑھوں اتنا ہی وہ راستہ جو غلط راستہ تھا وہ راستہ اسی رفتار سے مجھ سے دور ہو جاتا ہے یعنی میں بیابان میں ہوں اور بیابان میں دور رہا ہوں چل رہا ہوں لیکن میرا یہ دورنا اور چلنا جو ہے کسی فاصلے کو تینی ہونے دے رہا میرے چلنے سے فاصلے کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی فاصلے کی جو ہے وہ خارجی قسم یعنی جس کا جو بیابا میں ہے وہ بھی تینی ہو رہی اور فاصلے کی بمانی فصل بمانی حجر جو سبجیکٹیو منزل ہے وہ بھی نارسائی کی دھند میں مستقلاً چھپی ہوئی ہے اب تو ہمیں اس میں خوبصورتی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو فریز ہے کہ میری رفتار سے بھاگے ہے بیابان مجھ سے ایسا فریز شاید نہ لائے جا سکے مطلب عجیب سا ہے نا اگر آپ اور عجیب بھی ہے اور لگتا ہے غیر معنوس نہیں ہے کہ میں بیابان کی طرف چل رہا ہوں بیابان مجھ سے اسی رفتار سے بھاگ رہا ہے جس رفتار تو آپ سمجھیں نا کہ میں سراب میں دریاں ڈھونڈنے نکلا ہوں وہ دریاں جو میرے اندر ہے تو سراب کی یہ خاصیت اگر کبھی آپ لوگ نے تجربہ کی ہو کہ اس کی طرف جتنا بڑھتے جائیں اس کا فاصلہ برقرار رہتا ہے تو بیابان اور سراب کی ریایت بھی ذہن میں لے آئیں تو اس سے یہ زیادہ پرلطف ہو جائے گا کہ جو بھی یہ نظام ہے یوں سمجھیں کہ دوری اور قرب کا وہ اس میں اگر مسافر اصلی ہے اور مقصود اور منزل حقیقی ہے تو وہ سبجیکٹی ہوگا وہ خارج میں نہیں ہوگا یہ اس کا سمجھیں اس میں چھپا ہوا ایک نکتہ ہے تو اب اس کو پوری تصویر بنا کے دیکھ لیے کہ ایک آدمی جیسے مجنوع کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہلے بیابان جائے سادہ معنوں میں اگر رکھ کے دیکھیں تو کہنے اب مجنوع بیابان جانے کے لیے نکلا لیکن خود بیابان اس سے بھاگ رہا ہے جتنا یہ اس کی ضرور رفتار سے چلتا ہے این اسی رفتار سے بیابان بھی بھاگ رہا ہے یعنی یہ کہ مجنوع نے غلطی کی کہ اپنے اندر کے بیابان کو اپنے اندر کے دیوانی کی کو پروان چڑھنے والی اسپیس کو چھوڑ کر وہ بلا وجہ کی رواجی اور رسمی چیزوں کی طرف دول آیا ہے کیونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ دیوانیں بیابان ضرور جاتے ہیں تو اب وہ اس کی طرف نکل رہا ہے تو یہ جو باہر موجود بیابان ہیں یہ تو سراب ہے اس کی طرف جتنا بڑھتے جاؤ گے یہ اتنی اس سے فاصلہ کم نہیں ہوگا یہ ہو گیا نا تو اب یہاں منزل جو ہے اس میں دو اشارے ہیں ایک اشارہ تو خود بیابان منزل ہے کہ بیابان ہی نہیں ہاتھ آ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منزل سبجیکٹیو ہے اس منزل کا کوئی تعلق بیابان میں چلنے سے اور قافلہ بنا کر سفر کرنے سے نہیں ہے یہ منزل دنیا کے نقشے میں نہیں ہے تو میرے غلط انتخاب کی وجہ سے وہ منزل جو ہے وہ مجھ سے جتنا میں بیابان میں تگو دو کروں اتنا ہی وہ منزل مجھ سے دور ہوتی جاری ہے یعنی یہ منزل مجھ سے قریب ہے لیکن میرے میرے سفر کے چلنے کے غلط فیصلے کی وجہ سے راستے کے غلط انتخاب کی وجہ سے یہ مجھے حاصل میرے اندر مقفی اور مجھے نصیب منزل دور ہوتی کے چلنے جائے لیکن جتنا میں صورتوں میں سفر کرتا رہوں گا اتنا میرے اندر روشن حقیقت بچتی چلی جائے کیونکہ میں غلط جگہ پہ حقیقت کو ڈون رہا ہوں مطلب یہ ایسے ہی ایک بات میں نے کیا تو یہ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس ایمج میں قوت کتنی ہے یعنی یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ قوت اور حسن دونوں کو اکٹھا کر دیا تو اس کی وائٹیلٹی اس کے اندر موجود ایک تحرک اتنا زیادہ اور ایسا شدید ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کی سطح کو بلند کر دیتا ہے یعنی اس کی خوبصورتی کو تصوری نہیں رہنے دیتا وجودی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے نا